ٹائیس فروری کو شان مولا علی رضی اللہ عنہ سیمنار کے حوالہ سے کوئی دنوں سے تین تقریب چار مہنوں کے بعد باغ فدق کے سلسلہ میں جو سوال اٹھایا گیا اور پھر سیدنا خلیفہ ابل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارہ میں بستاخی کا ارتکاب کیا گیا اس کے حوالہ سے ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ باغ فدق روشنی ڈالی اور حضرت فاتح قادیانیت حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ علی کی کتاب تصویہ ماہ بین سنی و شیعہ کے حوالہ سے بات کی اور حضرت مختوبہ کائنات سرکار فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ کے بارہ میں لفظ خطائع اتحادی اس سلسلہ میں جو ہے بات کے پہلے آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب بتایا اگر یہ بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی وہ باغ فدق کا مسئلہ حل اور اپنے احباب کو اپنے اہلِ بیعت کو دے دیتے تو بہرحال پہلے نہیں تو جد آپ کا ارشاد اکرامی کے انبیاء اکرام کی وراثت دنیا نہیں ہوتی تو بس بات ہوگی وہ ایک لفظ خطائع اتحادی کے تحت تو یہی پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ علی کی عبارت کا مفہوم ہے اور اس کی ترجمانی انہی کے خانوادہ کے پروردہ فرمادی کے انبیاء اکرام معصوم ہیں صحابہ اکرام علیہ وردوان اور اہلِ بیعتِ اعظام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین معصوم نہیں ہیں ان سے بھی خطاہ ہو سکتی ہے یہ اس قسم کے الفاظیں وہ تاریخ وہ ایک حصہ ہے ریکارڈ کا پڑھ سن لیا ہوگا تو اس کے تحت بات ہوئی تو اتنے مہینوں کے بعد سامن آنے سے پہلے ہی بعض منڈک جو ہیں باہر نکل آئے انہوں نے جو ہے چلانا شروع کر دیا حیرت کی بات ہے جو غیروں کے پروردہ ہیں اور ان کی پیداوار ہیں انہوں نے تو سر اٹھایا اور پلان تیار کیا اور پھر بڑے نازیبہ الفاظ استعمال کیے ان کے گماشتے ان کے چرنوں میں بیٹھنے والے ان کے ساتھ رشتداریاں پیدا کرنے والے اور ان سے ایڈیں لینے والے وہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے اور انہوں نے گالیاں تک گالی کوئی مشریف زادہ آدمی حلالی تو نہیں دے سکتا گندی گالیاں تک بھی ماں کی گالیاں تک بھی اور ایسے الزامات وہ زبان اجازت نہیں دیتی برحال کوئی شریف آدمی حلالی تو ایسے کاری نہیں سکتا بعض نے ایسا بھی کیا تو بڑا افسوس ہوا اور پھر اہل سنت کے حضرات جو ہیں آشکانِ رسول ہیں اہلِ بیتِ اکرام ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے سنی سنائی باتوں پر اور خامخواہ اس طرف آگے ہیں یہ بات مسلح کی ہے اور وہی بات جو حضر پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہی ہے وہ کتاب ان کی دیکھ لی جائے اس کے خلاف ہو تو پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کی جائے لیکن بغیر بات کرنے کے انہوں نے مولد بھی دی کسی کو جورت نہیں ہوئی اور آگے پیچھے جو ہے اس کے خرافات شروع کر دیئے یہ بڑی افسوسناک صورت آل ہے تو ان حالات میں ایسے حالات ہیں کہ آپس میں گتھم گتھا اور گالی اور بغیر سوچے سمجھے ڈاکٹر صاحب جیسا جیئے دعلم دین بعمل جو ہے سوچ نہیں سکتا مائی صاحبہ تو کائنات کی وہ ہستی ہیں جن کا نام لینے کی بھی ہمیں جو ہے نا کہ ان کا اسمیں گرامی لیں اس قابل بھی نہیں ہیں ایسی پاکیزہ ہستی ہیں تو ان کا تصبر بھی کوئی نہیں کر سکتا ان کی بارگاہ میں گستاخی کا ان کی تقریریں پہلی بھی ہیں ان کے بیانات ان کی تعلیفات موجود ہیں تو ان حالات میں یہ ایک الزام آئد کرنا اور اسلاف کی روایات سے ہٹ کر یا تو فتوہ لگانا ہے پہلے ان پر لگائیں تو ان حالات میں کہ یہ صورتحال ہے اور پھر یہ کہ حال ہی میں میں نے دیکھا مجھے بتایا کہ بعض کالوں نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ انبیاء اکرام سے بھی کہا کہ یہ افضل ہیں کوئی نہیں بولتا ایک نے کہا کہ حضرت علی جو ہے اللہ تعالی کے رازق ہیں حضرت علی کو مائی فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جوڑوں میں ماز اللہ اس قسم کے لفظ جو ہے نا یہ اب زبان گوارہ نہیں کر سکتی اور اسی طریقے سے کچھ مائی فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے نام استعمال کر کے گستاخی کا جیسا کہ آگے بات آ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ استعمال لفظ خطا اجتہ حدیقہ کیا اور انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی اور بیانہ شروع تو مائی صاحبہ کو اپنی طرف سے خطاکار کہہ رہے ہیں حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے خطاکار کا لفظ نہیں بولا یہ خطاکار یہ مائی صاحبہ پر الزام ہے جوٹا ایسے جوٹوں پر کروڑوں لانتے ہوں جو خطاکار کہنے والے ہیں استغفراللہ مائی صاحبہ کے کیا خدا کے عذاب کو دعویٰ نہیں دے رہے ہیں ادھر سے محبت اہل بیعت کا دعویٰ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے منوصو سے ایسے گندو سے عالم اسلام کو مسلمانوں کو اہل سنت کو اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے یہ بڑی علمناک صورتحال ہے تو یہ اس قسم کے یہ الفاظ بول کر یہ خود گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہونے چاہیے ہیں سندھ اسمبلی میں ایک گستاخ نے قرارداد میں حضرت امائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام الانبیاء انبیاء اکرام کی ماں کہا ہے پڑھ کر سنائی یہ نہیں کہ کوئی زبانی قیدی ہے بابات غلطی ہو سکتی ہے مائی صاحبہ کو ام الانبیاء انبیاء اکرام کی ماں کہا ہے تو یہ ختم نبوت کے مسئلے پر بھی جو ہے ڈاکہ ڈالا ہے اور حیرت ہے کہ وہاں جو وحشی موجود تھے کسی کو جورت نہیں ہوئی کہ اس کی مضمت کریں یہاں تک حالات پہنچوں کہ ان کے خلاف کسی نے ایف آئی آدھ درج نہیں کرائی بڑے جبے کو بکلانے والے اور اسلاف جو بڑی پاکیزہ استیاں تھی سعادات اکرام ان کے آگے جو ہیں وہ رافضیوں اور تفضیلیوں کے جال میں پھنس کر جو ہے ایسی گستاخیاں کر رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے قبر کا خیار رکھنا چاہیے ماز پیسوں کی خاطر یا مفادات کی خاطر یہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں اور ایک حضور کے ناہد کے متعلق ایسی زبان میں نے ایک جگہ اتشاد پڑھا تھا علمائی کرام کی توہین کفر تک پہنچا دیتی ہے یہ والا نبی پاک ہے کسی کے محکمہ کی توہین ہو کسی فرد کی تو وہ کہتے ہیں نہیں محکمہ کی توہین ہے یہ وہ محکمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ بابستہ ہیں حضور نے اپنے نائب قرار دیا ہے علماء ورحصد ونبیاء ان میں سے اس دور میں اپنی مثال آپ ہیں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں اہل علم اہل فضل اہل تقویہ اہل برا بڑے بڑے ہیں لیکن الحمدللہ قدیمہ پر انہیں دسترس ہے حضور حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے پربردہ ہیں اور دینی آباد بلند کرنے میں سیاست کے سیاست یہ جو آج کل جیسے منافق کہتا ہے یہ نہیں دین کی آباد بلند کرنے کے لئے یہ قائد ہے علیہ السنت علامہ شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ کے فیضی آفتہ اور ان کے پربردہ ہیں اور ذمہ داری سے بعد کبھی کوئی کچھ جملہ ایسا نکل جائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لیکن ان کی نیت قطن خطا کی نہیں اور یہ ان کی طرف کے یہ لفظ منصوب کیا جائے دوسرے لوگ معصومہ کہتے ہیں تو معصوم صرف انبیاء اکرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں اکثر ازاد تو یہ پیچھے جائیں اور اپنے اصلاف کو دیکھیں اور یہ فتوے بازی کر کے اور ملک میں انتشاط پیدا کر کے یہ ایسی صورتحال جو بڑی نازک ہے اور عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے اس سے بچنے کی کوششی کے جائے یہ آج از ارض کرے گا کہ سارے حضرات جویں سر جوڑ کر بیٹھیں اگر کسی کی تشفیہ نہ ہو تو ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیں ملقات ٹیلی فون ہے تو ان سے وہ بڑے ذمہ دار آدمی ہیں اہل سنت کا ایک ہیرہ ہیں ہیرہ ہیں سرمائے ہیں تو یہ بات جو ہے خواہ خواہ یہ زبان درازی اور یہ الزامات اور یہ ایسی باتیں تو میں پھر کمہ سے اور ایف آئی آر درج کرنے والوں سے بھی کہ وہ بغیر ثبوت کی خطاقار ماہی صاحبہ کو لکھ رہے ہیں انہیں بھی شرمنی آتی ان سے پوچھیں جو لکھوانے والے جھوٹے ہیں جو ان امور کے خلاف نہیں سند اسمبلی میں ماہی صاحبہ کو انبیاء کی ماہ قرار دیا جا رہا ہے ان کے خلاف خموش ہیں ان کی زمانے گنگیں مر گئے ہیں اور وہ ایک بات ہے مسئلہ کی انہوں نے وضاعت کی کہ معصومہ نہیں ہے بس اتنی اور اس کی آڑ میں دوسرے انداز میں تو یہ پہلے فتوہ لگانا ہے تو دیگر حضرات کے علاوہ جن کے والے سے بات ہو رہی ہے پھر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پھر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر سار پر فتوہ لگائیں اور جو جو کسی پر فتوہ غلط لگاتا ہے الزام عائد کرتا ہے وہ اسی کی طرف عہد کراتا ہے تو اس لئے یہ کریں کوئی اگر کفرتہ کی باتیں کہہ رہے ہیں تو یہ وہ خود کافر بن رہے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اور جو غلط فہمی کا شکار ہیں حضرات اچھے لوگ بھی ہیں وہ سنی سنائی بات تمہیں آ کر ایسی باتیں کر لیتے ہیں تو وہ بھی اصلاح کریں توبہ کریں اور جو مائش صاحبہ کو متدد جگہ میں میں نے سنا ہے کہ خطاکار کے لبض اور بڑے بڑے ایک پیر میں حران ہوں کہ ان کی اصلاح کیا تھے انہوں نے کیسا کلام کیا ہے اور یہ آگے کیا ہیں تو اللہ تعالی حدایت دے اللہ تعالی غلط راستوں سے اور غیروں کی ساشوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے اہلِ اسلام اہلِ سنت کو اللہ تعالی متحد ہونے کی اور اپنے اصلاح کرام کی تعلیمات کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق دے نئے نئے فتنوں سے فرقوں سے مفاد پرستی سے انانیت سے شیطن سے نفسانیت سے اللہ تعالی مفاد پرستی سے بچائے اور اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کی شہزادی لخت جگر رضی اللہ تعالی انہا کے صدقے اللہ تعالی سب کے حال پر فرمائے آمین بآخر رہتا ہونے پر کی تو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے اللہ 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 اللہ